سنٹو سنگھ سوٹری دیکھیں یہ پارلیمنٹ آف انڈیا ہے اس میں یہ بل آیا ہے تو آپ اس کو آپ جتنے بھی میمبر پارلیمنٹ یہاں بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں انی باڈی انی باڈی یہ انی باڈی ہیں یہ میمبر پارلیمنٹ سے الیکٹ ہو کے الیکٹ ہو کے آئے ہیں پلیز آپ پیشنس رکھئے آپ پیشنس رکھئے آپ سنیے تو سہی آپ سنیے تو سہی آپ سنیے سہی پنجاب اس میں نو ڈاؤٹ کی ایک بہت بڑا سٹیک ہے اور اس کا بہت بڑا اتحاس ہے سکھ اتحاس پنجاب کا بہت بڑا اتحاس ہے اور یہ مانتا ہوں میں کہ پنجاب کے لوگوں نے پنجاب کے جو سکھ رولرز تھے پنجاب کے جو سکھ گروہ تھے انہوں نے ایک بڑا بہت بھاری محسس سارے دیش میں انہوں نے دیا ہے گروہ نانک دیو جی سب سے پہلے گروہ ہوئے اور انہوں نے اس دیش کی درطی پہ جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کو اکٹھا مانتا کے عدید اکٹھے بھائی چارے میں رہنے کا ایک محسس ہی ہے اور ان کے بعد نو گروہ ہوئے اور گروہ ارجن دیش جی نے جنہوں نے گروہ گراند صاحب کی رچنا کی ان کے سمیں میں ہوا درواز صاحب ان کے سمیں میں ہوا لیکن ان کی جو شہادت تھی ان کی شہادت دیش میں رہنے والے سب جو ہندو تھے برامن تھے سب بھائی چارے کے لوگ تھے ان کو ان کے لیے انہوں نے آواز دکھائی اور اس وقت کے جو مغر رولر سے گروہ ارجن دیش جی کی شہادت ہوئی ان کو گرم طبی پہ بٹھایا جیا ان کے گرم وہ سینڈ ڈالی گئی ایسے ان کو ٹوچر کیا گیا تو ان کے بعد گروہ اور ہوئے تو یہ شلصہ جاری رہا کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو سب ایک پرماتما ان کا ہے اور ان کا جنب ایک ہے اور اس کے بعد گروہ گوبین سنگھ جی کا ذکر کیا جو ہمارے اس درطی پہ بہت مہان گروہ ہوئے اور انہوں نے سونہ سون رینڈ میں میں خاص خاصہ پنٹ کی انہوں نے سٹاف نے کی جب بیٹھئے تو سی بیٹھئے سی سی اور انہوں نے آپ سکھو آپ سکھو آپ گروہ گوبین سنگھ کا نام نہیں سننا چاہتے آپ سکھتے ہیں آپ نے کو بیٹھ دیئے گروہ ادیق سمود ہے گروہ گوبین سنگھ کی آپ نام نہیں سننا چاہتے ہیں آپ سکھتے ہیں آپ پاں پاں سے سکھو اس کو بولنے میں وہی بات کر رہا ہوں آپ میرے سننے کو تیار ادیق سمود ہے گروہ گوبین سنگھ نے سوڑا ادیق سمود ہے اس وقت سامنے آئے پانچ پیاروں جو سامنے آئے ان کو وہ ٹینٹ میں لے گئے اور وہاں باہر سمجھا گیا کہ ان کی بلی دے دی گئی کیونکہ جب ایک کو لے کے جاتے تھے باہر آتے تلوار میں کھوڑ لگا ہوتا تھے تو جو پانچ پیارے تھے ان میں سے ایک شیمبہ تھا ایک نائی تھا وہ وقت فقت سماج سے تھے اور وقت فقت جو پلیسوں سے وہ آئے تھے سو میرا کہنے کا باہر ہے گروہ گوبین سنگھ نے کہا مانس کی جات سبے ایک ہی پہچام ہو کہ سب جو لوگ ہیں بربر ہیں اور اسی طرح اسی طرح گروہ نانک دیو جی نے جب گروہ نانک دیو جی امن آباد میں جب وہ ہندووں کو برامنوں کو اور اس وقت کی لیڈیز سے وہ محلاؤں ان کو جب ان کو جب گرفتار کا لیا گیا تھا تو گروہ نانک دیو جی ان کے ساتھ گرفتار رکھوے اور دیکھ سمو دے اس وقت ایسی سٹی تھی کہ گروہ نانک دیو جی نے اپنے مک سے ویجے بچن کیے خوراستان خسمانہ کیا ہندوستان در آیا ایتی مار پہی کرناڑے پہ کی درد نہ آیا کس کے لیے کہا انہوں نے اس وقت کے جو سماج کے سب لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے کہا انہیں گروہ نہیں نہیں میں میں گردواروں کی بات کر رہا ہوں تو گرد میں تو یہ یہ دیکھ سمود ہے دیکھ سمود ہے جو گردوارے ہیں جو گردوارے ہیں جیسے میڈم نے کہا کہ دس میں گروہ صاحب نے کہا سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانے و گرانت تو یہ جو گروہ گرانت صاحب ہے یہ سارے سنیے تو صحیح یہ سارے گردواروں میں آج گروہ گرانت صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں گردواروں میں پرکاش ہے تو گروہ گرانت صاحب آپ نے دیان کیا آپ روز پاٹ کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں آپ دیکھ سمود ہے گروہ گرانت صاحب ایک ایسا گرانت ہے ہے جس میں جس میں جس میں ڈیفرینٹ سماج کے جو بھگت ہے جو اس وقت کے بھکتی مومنٹ کے جو بھگت ہے جو سپیرچل ہیڈ سے ان کی ان کی بانی ان کی بانی گرو گران صاحب میں ہے گرو گران صاحب میں ہے گرو گران صاحب میں گرو عدیس ہوئے بہت بڑے سانت گرو ان کی بانی ہے جنہوں نے ایک ایسے سماج کی رکھنا کی بے گم پورا شہر کا داؤں دکھ اندھوں نہیں تھاؤں تھاؤں نہ تزویز کرات نمال خوف نہ خطہ نہ ترس سوال کہہ رو عدیس کھلاج سمارا جو ہم شہری سومیت ہمارا یہ گرو گران سماج کی بانی ہے انہوں نے ایک ایسے سماج کی اس وقت رچنا کی کہ سب لوگ یہاں برابر ہیں ہندو سیکھ مسلم سب برابر ہیں بھگت کبیر جی کی سب سے جیدہ بانی ہے ترنو ماجرہ صاحب اور بھگت کبیر کی نے کہا اول اللہ نور پایا کتر دے سب بندے ایک نور سے سب جگب اپجے کون پلے کون بندے یہ ہی جتنے بھی بھگت ہیں جتنے بھی کسانت ہیں ان میں ان کی بانی گرو گران ساب میں انکت ہے تو جو بھی ان کے فالورز ہیں فر ایکزمپل میں گرو داست جی کو مانتا ہوں یہ ان کو آپ نے بھگت کبیر جی کو مانتے ہیں بھگت سین بھگت کی بانی ہے وہ نائی برادری جی کے تھے بھگت روی داست وہ چمار برادری جی تھے جو بھگت کبیر وہ جلا برادری جی تھے تو یہ سب جو سب ہمارے سپریچل ہیڈز وہ گرو گران ساب میں برادری جی تھے تو جب ہم گردوارہ میں جاتے ہیں تو گردوارہ میں ہم سب ان کو پرنام کرتے ہیں جو گرو گران ساب میں برادری جی تھے تو جو جو آپ برباشہ بنا رہے ہو معاف کرنا جو دی سو گیارہ کا سنسل ہے اس میں وان پوائنٹ سیمٹی فائیو کروڑ جو سکھ ہیں اور جو ووٹر بنایا ہے دی سو گیارہ میں اس میں پچھونجہ لاکھ انروڈ ہوئے صرف تو یہ جو باقی ہیں مان لیا جائے کہ ان میں پچاس لاکھ مائنر ہیں تو جو باقی ستر لاکھ لوگ جنہوں نے سنسل میں اپنے آپ کو سکھ لگایا تو پھر ان کا کیوں رائٹ چھین رہے ہو وہ گرو گران صاحب کو مان رہے ہیں وہ گرو گران صاحب کو مانتے ہیں جو دس گرو ہیں ان کے فالرز ہیں ان کی پیچنگ پر چلتے ہیں تو پھر آپ وہ ستر لاکھ جو لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں جو جلا برادری سے ہیں جو اپنے رمداسیہ برادری سے ہیں جو وہ بھی لاکھوں میں ہیں اس کا مطلب ان کا بھی تعلق نہیں ہے کوئی یہ کیسی بات ہے یہ کیسی یہ کیسی یہ کیسی دنمنا ہے ابھی 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 پہلے کھڑکے صاحب بول رہے تھے جب اس میں جیرو آور میں نے بولا تو اس وقت ہومنسٹر صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ سب جو ڈائس ہے اس وقت کہا تو یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی تو صاحب جو ڈائس ہے نا آپ سنیے تو صحیح آپ کو موقع مر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں میں انیشیٹ کر رہا ہوں فرمائی پارٹی آپ انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں ہومنسٹر جی نے انیشیٹ کیا ہومنسٹر جی نے بل رکھا انہوں نے انیشیٹ کیا وہ بولے میں اپنی پارٹی سے جو میں ٹائم میں اس سے انیشیٹ کر رہا ہوں تو دیکھ سمو دے ابھی ابھی تو یہ جو ستر لاکھ لوگ اچھا یہ یہ بھی سب جو ڈائس ہے اور اور جو جو راجہ سبہ میں بل لائے جو راجہ سبہ میں بل لائے جا وہ دو جار تین سے with the retrospective effect آپ لائیں اس کو جبکی دو جار گیارہ سے اس کا الیکشن نے ہوا ایسی پیسی کا گردوارہ اپروندک میٹی میں وہ بھو رہا ہوں میں data دے رہا ہوں تو اس کے بعد کوٹس نے arrangement کیا ہوا ہے انٹیرم arrangement چل رہا ہے تو جب کوٹ میں pending ہے سپریم کوٹ میں pending ہے میٹر سب جو ڈائس ہے تو پھر اور مثلوں میں آپ کہتے ہو پھر میٹر سب جو ڈائس ہے اس کو یہاں ڈسکس مت کرو اس کو مت لاؤ تو پھر آپ کیوں کیوں اس کو لا رہے ہیں اس کو دربار صاحب نے دربار صاحب نے انتق وادیوں کو کس نے بٹھایا آپ نے بٹھایا جب طورہ صاحب اس وقت سٹی پی سے پرائیٹنٹ تھے تو انتق واد بانگ گئے جاکش مہتے ہیں ہومنیسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ نہیں وہ وہ دربار صاحب جس کو ساری دنیا سجدہ کرتی ہے اس میں انتق واد دون گئے اس دربار صاحب نے گھڑا رکھا گیا اور اس گھڑے میں پرچیں ڈالی گئی اور جو پرچیں نکال کے ووٹر سیکل پہ چین گھڑ دیے جاتی تھی اور وہ پنجاب میں وہ جو دہشت کرتے وہ گھومتے تھے وہ کوئی کافی بیٹھنے والے کو مارا تھا کوئی خوار بیٹھنے والے کو مارا تھا کوئی بامن کو مارتا تھا ہندو کو مار رہا تھا ہندو کو مار رہے تھے وہ کون لائے آپ لائے وہ میں 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 آتھ ایک بات میں یہ بٹو جو بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ساتھ میں تھا تو ہم ہم سیکری سیکری مجلسوں میں رو جاتے تھے جو آنت اقبار لوگ باتے تھے ہم وہاں جاتے تھے اور ان کے اور ان کے سسر صاحب جو مارتے تھے ان کو سروپے دیتے تھے ان کو سنمان کرتے تھے آپ مار کرتے ہو یہ سب چیزیں آپ نے لائے ہیں اور آپ سب اپنے پلٹیکل آپ نے پلٹیکل فائدے کے لیے آپ یہ بھی لائے ہو کیونکہ تاکہ آپ کا گردواروں پہ آپ کا گردواروں پہ جو راج چلے آپ وہاں جو جرامہ چڑتا ہے اس کو پیسے کو پلٹیکل آپ نے اینڈ کے لیے آپ خرچ ہو آپ اس لیے یہ لانا تم 높ی کرنا چاہتے ہو اور جو آپ منورٹی کی بات کرتے ہو آپ ماں ہیں سوٹی میں سب موجورٹی کریٹ کرنا چاہتےz فائد پستہ سب موجورٹی کرنا چاہتے пятر کی بات کرتے ہیں سب موجورٹی کریٹ کرنی چاہتے ہیں سب ایب لوگ 1 نورٹی کر me werd یا لوگ نورٹی میانا Apache دیار حرچ دیاری حرچ خ tendرینم غربle یہ کسر ایک میری پڑ سینا پہ Schr interventions ایک پنجاب میں کعبت ہے کہ گردوارہ صاحب نے گردوارہ صاحب نے ایک بوڑی محلہ پرنام کرنے گئی تو جب وہ پرنام کرنے اندر جا رہی تھی دوب ہوتی یہ سنے والی بات تو وہاں سے ہمارے جو بڑے اماننی ہے ان کے سلسل صاحب ہیں وہ وہاں سے گزے اس بوڑی نے اپنی گیس سے دا سرپیہ نکال کے ان کے سلموں پر رکھتی انہوں نے کہا میرے کو رکھ رہا تو جب نے کہا ریڈی سپکڑ داؤ ریڈی سپکڑ داؤ